اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی نیو بلاغ ابھی ہم مجود ہیں مستوج میں اور ابھی ہم ایک جگہ پہ جا رہے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس جگہ کے متعلق پہلے بتا دیا جائے ہم یہاں پہ رات کوئی آگئے تھے یہاں پہ ہوتل تلاش کیا اور رہے اور پھر وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ہمیں ایک سٹوری سنائی سٹوری بڑی ہی دلچسپ اور حیران کن تھی ایک وزر بولے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کافی عرصہ پہلے دو بھائی تھے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا اور اس کو لے جا کے کسی جگہ پہ دفن کر دیا کافی عبادی میں یہ بات پھیل گئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا لیکن اس کی لاش کہاں پہ چھپا دیا اس کا معلوم نہیں پھر کافی عرصے بعد اللہ کا کرشمہ ہوا کہ اس جگہ پہ جہاں پہ اس بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر کے دفن کیا تھا وہاں سے خون جو ہے وہ رسنے لگا لوگ وہاں پہ گئے انہوں نے دیکھا کہ جہاں سے خون جو ہے وہ نکل رہا ہے خون اتنا زیادہ تھا کہ جیسے وہاں سے چشمہ نکلا ہوا تھا لوگوں نے خدای کی اور انہیں وہاں پہ وہ لاش مل گئی تو اس طرح سے اللہ نے موجزہ کیا اور جو قاتل تھا وہ پکڑا گیا تو مجھے یہ کہانی پہ بالکل یقین نہیں ہوا ایسے منگھڑت سی یہ کہانی جو ہے مجھے لگی پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اس جگہ پہ جائیے اور دیکھئے آج بھی وہاں پہ خون رشتا ہے اور وہاں پہ وہ چشمے کی صورت میں آپ کو خون ملتا ہوا دیکھے گا تو ہم لوگ بڑے حیران ہوئے تو پھر رات بر ہم لوگ اس بارے میں کافی سوچتے رہے ابھی صبح ہوئی تو ہم نے ڈیسیجن لیا کہ کیوں نہ اس جگہ پہ جایا جائے اور خود اپنی آنکھوں سے وہاں پہ جا کے دیکھیں تو ابھی یہاں سے جانے لگیں ایک رستہ یہ والا آ رہا ہے یہ والا یہ چترال سے آگے مستوج تک آتا ہے اور یہ مستوج کا پل ہے جہاں پہ میں ابھی کھڑا ہوں تو یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو اس پل کے سامنے یہاں پہ جو یہ والا رستہ جا رہا ہے سیدھا یہ وہ آگے تک مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں سے آپ اگر بیس پچیس منٹ سفر کریں گے تو آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے اور یہ رستہ کچھ خراب لگ رہا ہے کافی مٹی ہو رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ناظرین یہ ہوتی ہیں پہاڑی بکریاں اور ان پہ اتنے اتنے بڑے بال یہ دیکھیں اور یہ برف میں بھی رہ لیتی ہیں ہمارے علاقوں میں جو بکریاں ہوتی ہیں وہ ان علاقوں میں سروائیب میں ہی کر پائیں گی کافی ساری بکری ہیں سر جیسا یوں شان رہوڑا اچھا تو ہوں وہ اردو میں بات کریں ہمیں نہیں سمجھا رہی ہے ہمارا کرلو یار پوٹو کرلو اس کا لالیو کیا نام ہے اس بکرے کا اس کا ماجبین اچھا اور آپ کے پاس سے کتنی بکری ہیں یہ ماری نہیں ہے یہ ایک گھاؤں کی بکری ہیں اچھا اچھا یہ کتنی آپ یہاں پہ لے کے پھر دے ہیں بکری ہیں یہ تقریباً چھ سو چھ سو بکری ماشاءاللہ بکری ہیں یا ساری ساری ایک لوگ ہیں جو بکری ہیں نیکن کی صحیح فہم مجبور ہیں یار جو بس چند کا قطع ہے پاندرہ ہزار یا سولہ ہزار ہم تک جڑے ہیں اس کا پاس تا پاس کیا نام آپ کا نور اسلام نور اسلام یہی کے رہنے والے ہیں مارا خاص گار دروشمہ ہے اچھا دروشمہ اور یہ بکریوں کو آپ چرانے کے لیے یہی پہ لے آتے ہیں یہاں پہ پہاڑ تو سارے خوشک ہیں بس اس پہاڑ پہ چار کے واپس ہی راتنا نیکوں تا حوالہ دینی ہے شام کو واپس اپنے گھروں صحیح سارا دن مطلب آپ چراتے ہیں بس یہ کرنا یار مجبور ہے مجبور ہے خوش بس مجبور ہے یار کچھ بس کی بچاس ساٹھ آدمی ہے نہ تعلیم ہے یار نہ کوئی روزگار ہے بس یہ بکری ہے تمہاری بچاس ساٹھ آدمیوں کی بکری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے صاحب بس اللہ تعالی نے ہر انسان کا رزق کسی نہ کسی چیز میں لکھا ہوئے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوئے یہاں سے خونی چشمہ کتنا دور ہے خونی چشمہ لال چشمہ وہاں ہے نزدیک ہے نزدیک یہ گم شروع ہے اس کا ترلہ سر ہے وہاں ہے وہاں اس ڈاتا ہے اس ڈاتا وہ مارک گھر ہے یہاں سر ہے نکی نکی ڈھاری ہے یار مکان ہے ہاں ہاں اس کا ترلہ ڈاتا ہے یہاں گو شروع ہے بس اس ہی ٹھا ماں وہاں راستہ ماں اسے سیڑتا کر کے ہاں ہاں اور ترلہ پاس ذری کے لئے جا وہاں خواب پانی ملاؤں ہے شکریہ ہو کے دیا اللہ حافظ ابھی ہمارے پاس بائک ہے لیکن بائک یہاں پہ نہیں چڑھ رہی کیونکہ رستہ کافی زیادہ سٹیپ آگیا ہے تو وہ اس وجہ سے یہاں سے پیدل ہائیکنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں بڑی عجیب سی جگہ ہے ابھی یہاں تک بائک کا رستہ تھا لیکن یہاں سے آگے پیدل نیچے اتر آئی ہے اس چشمے کی طرف جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں سے آج بھی خون رستہ ہے تو ابھی جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا حقیقت میں ہے جا کے محض ایسی جھوٹی کہانیاں بنی ہوئی ہیں ابھی میں نیچے آگیا ہوں یہاں پہ دریاں چل رہا ہے لیکن اس کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں فروزی کلر کا ہے لیکن مجھے یہاں پہ کوئی چشمہ نظر نہیں آرہا ابھی تک کے لیے یہاں پہ پانی کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خون ملا جیسے سرخ پانی ہے اور یہاں پہ ان جگہوں سے جیسے خون رس رہا ہے آگے چل کے یہاں پہ تھوڑا دیکھتے ہیں قریب سے یہ دیکھئے ناظرین یہاں سے جیسے خون رس رہا ہوں عجیب سی کشمہ کش ہے یہاں پہ یہ دیکھئے ابھی میں اس جگہ پہ موجود ہوں اور یہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ سرخ قسم کا پتھر ہے جو نیچے یہاں پہ زردی مائل ہو چکا ہے اور جہاں پہ گہرا یہ دیکھئے عجیب سی قسم کا پتھر ہے آگے دیکھتے ہیں شاید آگے کوئی جگہ ملے لیکن یہ مجھے کوئی ایسی دات لگ رہی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ پانی جو ہے جہاں سے اُبل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے پانی زمین سے نکل رہا ہے اور یہاں پہ سرخ سرخ یہ کلر ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ ایک آبشار بہا رہی ہے اور یہاں پہ بھی سیم تو سیم ویسا ہی کلر اب اس کو آپ خون مان لیں یا پتھر کا کلر مان لیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اگر میں اپنے پوائنٹ آف ڈیو سے کہوں تو یہ مجھے پتھر کا ہی کلر نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہاں پہ بلکل سرخ کلر ہوتا یہاں پہ زرد بھی ہے گرین بھی ہے تو اسی طرح کا یہاں پہ کلر جو ہے ہر طرح پھیلا ہوئے جو کہ یہاں پہ کچھ پتھروں پہ بھی مجھوڑ ہے جو چھ پہتی ہے نگوش نگوش جو چھ پہتی ہے جو چھ پہتی ہے مستوج میں آپ کو ہر جگہ پر اس طرح کے درخت دکھیں گے جن پہ یہ چھوٹے چھوٹے یہاں پہ آپ کو نا جیسے انار کے دانے ہوتے ہیں اس شکل کی یہاں پہ کچھ چیز لگی ہوئی دکھے گی اور جہاں پہ میں نے بچوں کو دیکھا انہیں کھاتے ہوئے ان کو اتاریں ان کے اوپر جہاں پہ رکھیں یہ اس طرح کے میں اتھوڑا آپ کو یہاں سے کلیر دکھاؤں یہاں پہ نیچے بھی کافی گرے ہوں گے تو یہ اوپر والا چھلکہ جو ہے یہ اتار کے یہاں پہ یہ دیکھیں اور اس کا ذائقہ جو ہے نا چٹ پٹا ہے کھٹا میٹھا اور بہت مزے کی ہیں یہ دیکھیں اور یہ یہاں پہ میٹھا کھٹا یہاں پہ بہت مزے کی یہ لگے ہوئے اور یہ پتہ نہیں اس درخت کو کیا کہتے ہیں ہر طرف جہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو یہ لگے ہوئے ملیں گے ان کے پتے ابھی خوشک ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی خزاں کا موسم ہے تو نومبر کے سٹارٹ میں آپ کو اس کا پھل جو ہے نا فل پختہ یہاں پہ ملے گا یہ نیچے بھی کئی سارے یہاں پہ آپ دیکھئے گرے ہوئے آپ کو ملیں گے یہاں سے اوپر سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ خون جیسا لگے گا لیکن یہاں پہ یہ ساری مٹی جو ہے نا اس کا کلر بھی یہاں پہ سرخ ہو چکا ہے تو اس پہاڑ کے نیچے یہ والا جو پہاڑ ہے اس کے نیچے سرخ کلر کے پتھر ہیں ان پتھروں سے جب پانی رسطہ ہوا باہر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ سرخ رنگ بھی لے آتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ جو چشمہ ہے اس کا رنگ آپ کو سرخ دیکھے گا یہ دیکھیں اور یہاں سے لے کے وہاں تک آپ کو یہ سرخ ہی پتھر کا رنگ ملے گا ایک جگہ پہ نہیں ہے تو باقی آپ بتائیے آپ کو یہ وڈیو کیسے لگی اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے باقی ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں کسی نئی جگہ پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ